کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی وضاحتیں دے رہے ہیں اور کچھ لوگ انہیں غدار کہہ رہے ہیں بہت اگر وہ ان جیوٹی صفیر تھے اور وہ جس کوٹنگ بکرز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی جان چھوڑانا چاہتی ہے تو وہ کوٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو جو انہوں نے اس وقت کیے کیٹیگوریکلی سینگ کہ پریزیڈنٹ اور پرائیم نیسٹر تھے ہیں نہیں دیکھو یہ تو یاسمین بڑی عجیب سی ایک آرٹیکل ہے جو انہوں نے لکھا ہے اول تو بیسکلی تمہیں یہ آپ سے ارز کرلوں کہ یہ جو ہے نا it's a breach of official secret ٹھیک ہے نا یہ confidentiality breach ہے کہ جو ہے یعنی ایک زباداد پوسٹ پہ بیٹھ کے اب اس کے بعد آپ بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس لیہے نہیں آسکتے کہ یہ آج کی بات تو نہیں ہے اس لیے پرانی بات ہے وہ بار بار چیز کو دورا رہا ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یعنی even the Americans نے خود کہا تھا کہ ہم نے پاکستانی authorities کو اس لیے disclose نہیں کیا تھا اسامہ بن لارڈن کے مسئلے کو کہ ہمیں ان پر trust نہیں تھا پاکستان کے عکومت پہ پاکستان کی agencies پہ اسے تو پاکستان کو involve کیا تھا نا لیکن بات کے ایک طرف تو انہوں نے اپنی صفائی دے دی دوسری طرف سے جس طرح آپ نے اپنے اس میں کہا تھا باتوں میں کہ یعنی people's party کی government واحد civilian government ہے جس نے اس issue پہ joint session بلا کے chief of the ISI سر pressure اتنا بن گیا تھا نا عوام کا نہیں جو بن گیا لیکن اتنا courage تو کیا بلایا ان کو اور ان کو accountable کیا in front of the parliament پارلیمنٹ کے لوگوں نے وہاں پہ بارہ تیرہ چودہ گھنٹے ان سے سوالات کیے اور جنرل شجا جنرل شجا وہ کڑے رہے ایک جگہ پہ کڑے تھے اور اریک کے سوالات کا جواب دے رہتے ہیں the premise was there and all the opposition کے لوگ questions کر رہے تھے پوچھ رہے تھے اچھا اس میں 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 حران ہوں کہ اس میں people's party کی یا کسی اور کی کیا involvement ہو سکتی ہے یہ تو ایک دیڈ issue تھا جس کو اس نے پر سے اٹھا لیا ہے actually issue یہ نہیں ایسا issue یہ کہ انہوں نے لکھا ہے کہ security establishment کو مجھ سے ایک یہ مسئلہ تھا کہ میں نے بڑی تعداد میں CIA کے اہلکاروں کو پاکستان میں موجودگی میں سہولت فرام کیا definitely اب وہ ویزو کی بات کر رہے نا وہ لوگ کہا کہ جی کہ میں نے ویزے CIA کے لوگوں کو دیئے اور کس کو دیئے کس کو نہیں دیئے with the consent of the civilian government sir the civilian government دیکھو بات ہے کہ یہ اس لیول کی بات اور تو نہیں ہے یہ prime minister ویزا دینا نہ دینا ویزا بہت سارے اس بات پر کوئی شک نہیں کہ there are so many things بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسے لوگوں کو ویزا دینا یا نہ دینا وہ ministry of interior سے شاید اس کا consent معلوم کر لیں اور اسے پوچھ لیں یا ان سے کوئی اجازت لے لیں the foreign office کوئی بھی ملک کا ہو سر اس وقت تو interior minister ریمان ملک تھے لیکن دیکھیں نا جی لیکن یہ complete lead description ہے اس embassy کا اور اس ambassador کا اور اس ملک کے جو ہماری جو foreign office جو embassy کا دفتر ہے اس کی تو سر آپ deny کرے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں government involvement absolutely